بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمان صاحب کی طرف ڈلیٹ آتا ہوں نمان صاحب آپ اپنی پبلی کو بتائیں کہ پہلی بات تو آپ نے یہ کاروبار کیوں شروع کیا کیسے شروع دیا میں نے پہلی دفعہ جہاں عمیر صاحب کا انٹرویو سنا اس کے بعد میں نے انٹرسٹر لیا کہ کچھ ویسے میں تو اس فیکٹری میں جام کرتا ہوں کچھ اس طرح کا کام کیا جائے یعنی کہ آپ اس فیکٹری میں کام کرتے تھے بیسکلی یہ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے انہوں نے کام شروع کیا ہے یہ آٹو لواجو کی جو پروڈکٹس ہیں سروسٹیشن کی پروڈکٹس یہ بیچنی انہوں نے شروع کی ہے بیسکلی یہ فیکٹری میں کام کر رہے تھے اور کام کردے کرتے کیونکہ یہ ہمارے لائیو پروگرام سنتے رہے ہیں اور اس کو سننے کے بعد انہوں نے ان کے ذہن میں یہ آئیا آیا کہ آر ایڈی میں فرم میں کام کر رہا ہوں تو میں انہیں پروڈکٹس کو کیوں نہ آگے بیشنا شروع کروں تو نمان صاحب ماشاء اللہ آپ نے یہ بڑا ایک اچھا اینیشیٹیو ہے آپ نے یہ بڑا ایک اچھا کام میں جو شروع کیا ہے تو جو آپ پروڈکٹس پر بیشنا آپ نے شروع کی ہے اس بارے میں وہ لوگ جو اتن واجو جن کی ہیں اگر آپ ان سے پروڈکٹس ریدنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اس پروڈکٹ میں وہ ہم سے رابطہ کریں اور میں ڈڈیل ہوں کو ساری بسائے ساری آپ ڈڈیل ہوں کو دیں گے یہ ساتھ آپ نے کیونکہ کڑلاک سو پیر آپ ان کے پاس تقیباً اس طرح کی ساری چیزیں یہ مجود ہیں اگر کوئی بھی پروڈکٹس رینا چاہتا ہے تو وہ ان سے ہرید سکتا ہے یہ میری ایک پاکستانی اور انڈیا کمیونٹی کے آگے ایک ریکویسٹ بھی ہے زہاری بات ہے وہ ہی پروڈکٹس ہم کسی اٹیلین سے ہرید رہے ہیں اگر ان کی قوالٹی اور ان کی قیمت بھی سیم ہی ہو یا امید تو مجھے یہ کہ کافی زیادہ کام ہوگی اسے لیکن اگر سیم ہی ہو تو یہ میرا مشروعہ حساروں کو کے اہمے پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے سے ہریدنی چاہیے تاکہ اپنے کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو سکے تو یہ تھے آج مارسات سیف صاحب جنہوں نے اپنا کاروبار چھوٹا سا کاروبار پارٹ ٹائم کاروبار شروع کیا اور الحمدللہ رنگ کے ٹلائنٹس بننے بھی شروع ہو گیا اس طرح ہی آپ جتنے بھی لوگ مجھے سنو رہے ہیں کسی بھی فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھیں آپ اس پروڈکٹس کو کسی بھی طریقے کے ساتھ مارکٹ کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی جاب بھی کانٹینیو رکھیں اور ساتھ اس کو پارٹ ٹائم بزنس شروع کر لیں جب آپ کے پاس فائنٹ زیادہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کے پاس جو ہے آپ اپنا پراپر جو کاروبار ہے اس کو ڈیوپ کریں فیکٹری کو چھوڑیں اور اپنا میکزن بنائیں اپنی کوئی دکانت بنائیں اپنی شاہ بنائیں تاکہ جو کاروبار ہے یہ آگے بڑھ سکے تو یہ آج ہمارے پاس پہلی مسال ایک ایسی آگئی ہے کہ جو اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کاروبار چھوٹا سائٹ بزنسس کو کہہ لیں یہ بھی شروع کر لیا تو جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں اور جو اٹیلی کی پروڈکٹس ہیں یہ سیم ہے تو آپ سے جو کلائنٹس ہیں اگر کوئی لواجو کا کلائنٹ ہے تو وہ آپ سے کیوں ہرید ہے موی سے ہریدے ہم ان کو اچھے سے اچھے پروڈکٹ دیں گے اور اثر وجہ کیمت کیا میں جو بیچتا ہوں اس لیے موی سے اس لیے اس کی وجہ ایک پرابر وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی فرم نہیں شو کی میں بیچتا ہوں اس کے لیے مجھے پرتیتہ ہی وہاں ہو گیا آپ کو بیسی بھی سستہ پاڑا سمان جو ہے یعنی کہ جو ان کا ایڈیا ہے ہم اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے جدنے بھی لوگ فیٹریوں میں کام کر رہے ہیں ظاہری بات ہے اگر آپ کو پروڈکٹس ڈرینٹ لے کے فیٹری سے بیچ رہے ہیں آپ کو وہ سستی پڑے گی اس کی نسبت جو آر ایڈی کمپنی مناہ کے اس کو پرچیز کرتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے فیٹری سے نکل گئی ہے گداموں میں آتی ہے گداموں سے نکل گئی پھر آگے ڈیلر اس کو ہریندے ہیں کہ بیٹھ میں دو تین سٹیپ آتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ڈرینٹ فیٹری میں کام کر رہے ہیں یا وہاں سے ڈرینٹ آپ سمان ٹھاتے ہیں تو ڈیفنیٹ بات ہے جو ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے مہنچر کیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ نے جو ہے وہ پرڈرٹ سرین ہے یہاں پر میں ایک چیز آخر پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اسلامی پوائنٹ آف یو بھی ہے کہ تجارت کے داسی سے ہیں جن میں سے جو جو رزق کے ہیں داسی سے ہیں ان میں سے جو نو سے ہیں وہ تجارت کے اندر ہیں وہ کاروبار کے اندر ہیں اس لیے کاروبار کی طرف آئیں کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ لازمی دے گا اللہ حافظ